انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون؟ اچھ کے روح میں پرکت ہوگا اس کے سامنے آیا تو وہ دیکھ کے اس کو حیران ہو گیا ان نے بولا کہ بیٹا میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں تم نے مجھے پانی پلایا ہے بہت کاغذ دیتا ہوں اس میں تم جو بھی لکھو گے جو بھی تمہیں چاہیے جو بھی تم لکھو گے وہ سچ ہو جائے گا پر اس سے پاس منٹ ڈونگا میں تمہیں پاس منٹ کے اندر یہ ساری چھے تم کو لکھنی ہوگی تو وہ خوش ہو گیا اور جیسے اس کو کاغذ ملا میں نئی کار کری دی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہ کار نہ ملے پھر اس نے ایسے کرتے کرتے اپنے آج پاس کے لوگوں کے بارے میں کہ میرے بہت سارے کامپیٹیٹر کھرے ہو گئے ہیں جو مجھ سے اچھا کھام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اتنا آگے نہ بھڑے تو یہ ساری چیزیں لکھی اور جب وہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں تو جیسے اس نے لکھا کہ میں بہت سارے پیسے ہو اس سے پہلے ہی امراض نے اس سے وہ کاغذ چھیل لیا جیسی امراض نے اس سے کاغذ لیا اور کہا کہ بیٹا تمہارے پاس منٹ پورے ہو گئے ہیں اب تم نے اس پر جو بھی لکھا ہے وہ پورا وہ سچ ہو جائے گا اور یہ کہتے ہیں وہ امراض چلے گئے اس کے بعد وہ آپ بھی بہت پریسان ہو گئے اس نے سوچا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا کہ میری عادت نے آج مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا کہ شروع سے مجھے میری عادت رہی کہ میں لوگوں کے بارے میں میں غلط سلط باتیں کر کے گمڑھا کر کے اُلٹی سی ڈی باتیں کر کے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو کھرے کر کے تو یہ ساری چیزیں جو میں کر کے میں اپنے لئے کچھ نہیں کر پایا میں ہر سمیں دوسروں کی بڑھائی کرتا میں ہر سمیں دوسروں کی تلنا کسی اور سے کرتا میں کوشس کرتا کسی کو نیچے گرانے کی یہ سب کرنے کے چکر میں میں اپنا کو کبھی نہیں اٹھا پایا وہ پارچ منٹ میں چاہتا تو میں لکھ سکتا تھا کہ مجھے ڈالٹ ملے مجھے سورت ملے مجھے سکل ملے مجھے رنگ روب ملے مجھے اچھا گھر ملے یا جو بھی ہے جو میں لکھ سکتا تھا میں کچھ بھی نہیں لکھ پایا دوستو آثر کرتا ہوں کہ آپ کے جیون میں کبھی ایسا پارچ منٹ آئے تو اپنے جیون کو آپ بنائیے گا اور دوستو اگر آپ کے پاس آج کچھ بھی ہے آپ کا یوٹیوب چینل آپ کا فیس بیوک اکاونٹ کچھ بھی آپ کے پاس ہے سوسل میں یا آپ کی دکان تو آپ اس میں اپنا کام دکھائیے اب اپنا ورک دکھاتے جائیے اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے پاس خود با خود آئیں گے وہ خود با خود آپ کو اپروچ کریں گے آپ کو ان کو جتانے کی ضرورت یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ہاں آپ نے آپ کو اچھا سمجھتے تو اچھا ضرور بتائیے پر کسی اور کے بارے میں اپنے چینل پہ یا کسی اور کے بارے میں اپنے جگہ پہ بات کرنا دوستو یہ بیپ کو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے باقی آپ سمجھتا رہے ہیں شکریہ نمازکار اور چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا موسیقی